بسم اللہ الرحمن نوائی ناظرین آپ دیکھنے گوٹنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ہم نے تھوڑا سا چینل کے نام میں تبدیلی کی ہے جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹونٹی فور اگر آپ یوٹیوب پر لکھیں گے تو ہمارا چینل نکل آئے گا اگر آپ ہیش کے ساتھ جی این ٹی وی ٹونٹی فور لکھیں گے جی این کے علاوہ آپ ہیش کے ساتھ گوڈ نیوز ٹی وی ایچ ڈی لکھیں گے تو پھر بھی چینل نکل آئے گا برحال چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ہم سٹوری انٹرویو ہر قسم کی نیوز دیتے ہیں آپ باقابر رہیں گے ناظرین یہ جو گجرا والا میں ایک لڑکی نے دو ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ کیا ان سے پسٹل چین لیا اور پھر وہ مافیا مانگتے رہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ سٹوری جو ہے اس کے ساتھ کچھ اپ ڈیٹ ہے اور اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں اور اس لڑکی کو باقاعدہ طور پر دو لاکھ روپیہ انعام سے نواز آگیا ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین گجرا والا ڈاکوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے والی طالبہ بسمہ شاہد کے لیے دو لاکھ روپیہ کا نقد انعام گجرا والا میں ڈاکوں کا مقابلہ کرنے والی بہادری سے جو طالبہ نے مقابلہ کیا ڈاکوں سے پسٹل چھین لیا طالبہ بسمہ شاہد کو دو لاکھ روپیہ کا انعام دے دیا گیا وائس چیئرمن سپورٹس بورڈ پنجاب ندیم اباس پارا نے طالبہ بسمہ شاہد کو چیک دیا اور کہا بسمہ شاہد نے بہادری کا مظاہرہ کر کے ڈاکوں کو گرفتار کروایا اس کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں ندیم اباس بارا کا کہنا تھا کہ بسمہ شاہد نے ثابت کیا کہ لڑکیاں بہادری میں کسی سے کم نہیں جرائم پیشہ افراد کے خلاف معاشرے کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا چاہیے ناظرین یہ لڑکی جو ہے بسمہ شاہد یہ بچی دو سے تین روز قبل ماں بیٹی یہ بینک میں جا رہی تھی اور جب یہ بینک میں جا رہی ہیں تو دو ڈاکوں جو کہ مٹسائکل پر سوار ہیں انہوں نے کوشش کیے ان کا پرس چھیننے کی جیسے ہی اس نے اسلے کے زور پر یعنی کے گن پوائنٹ پر پسٹل دکھا کر اسلہ دکھا کر اس نے اس لڑکی بسمہ شاہد سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کیے تو اس نے بہادری اور جرت کا مزارہ کرتے ہوئے ان کو مطلب دبوچہ اور جو ڈاکو تھا جس نے اس کے اوپر تانہ اس سے اس نے پسٹل چھینا ہے پھر اس نے پسٹل اس کی طرف سیدھا کر دیا اور لوگ کٹھے ہو گئے واو اللہ جاہر مندہ کرتا ہے شور کرتا ہے خواتین تھی تو ماں بیٹی نے شور کیا اور مدل لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے ان ڈاکووں کو پکڑ لیا ناظرین دونوں ڈاکو جو ہیں وہ مافیاں مانگتے رہے ہیں منتے کرتے رہے ہیں اسی طرح لوگوں نے ون فائی پر کال کی اور مطلقہ جو پولیس ہے تھانے کی وہ اپنا ڈالا سمیت وہاں پہنچی اور انہوں نے دونوں ڈاکووں کو گرفتار کیا اور وہ پولیس اپنے ساتھ لے گئی اور بقیدہ لڑکی ان کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی یہ ویڈیو جو ہے وائرل کروں گی بقیدہ ویڈیو بھی بنائی اس نے ناظرین یہ جو ملزمان تھے جو ڈاکو تھے مسلح انہوں نے اس لڑکی سے منتے مافیاں ترلے کیے کہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ظاہر ہیں اس کو شاید یہ اسلح چلانا نہیں آتا ہوگا اگر جو چلانا آتا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ فائر بھی کر دیتی بارال پسٹل بلکل اس نے ان کی طرف کیا جاب تو وہ بہت خوف زدہ تھے میرا خیال ہے کہ شاید اس کا جو بلٹ ہے وہ بھی چڑھا ہوا ہو تو مطلب اس لڑکی نے جب ان کی طرف پسٹل سیدہ کیا تو وہ مافیاں مانگتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں میں بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہوں میں بھی ظاہر ہے طالبہ ہے تو ینگ بچی تھی تو اس طرح منت سماجد کرتے رہے برحال یہ ایک ڈرامائی سین بھی بنتا ہے لیکن ایک بہت بڑا ریسک بھی تھا کہ اس نے اپنی جہان پر کھیلا خدا نہ خواست تھا وہ جاہل جو گن پوائنٹ پر پرس چھین رہے ہیں وہ فائر کر دیتے تو اس بچی کی جان بھی جا سکتی تھی والدہ کی جان جا سکتی تھی وہ فائر کر دیتے دونوں کی زندگی خطرے میں تھی برحال اپریشیٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے بھادری کا مظاہرہ کیا اور اسی طرح سپورٹس بورڈ کے جو مطلب ہے عددار انہوں نے ان کو عباس بارہ صاحب انہوں نے دو لاکھ رپے کا انام کے طور پر چیک بھی دیا اس سے نوجوان طالبہ کو اور اس کو سراحہ بھی اس سے ملاقات کی تو ناظرین یہ مطلب بھادری ہے اور ایک جرت مندی کا مظاہرہ ہے لیکن رسک بھی ہے تو برحال پولیس کو چاہیے ہمارے عداروں کو چاہیے جو کہ لائن ڈارڈر کے حوالے سے کام کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو جرائم پر شاہ افراد ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں ان کو پکڑیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دلوائیں تاکہ معاشرہ جو ہے پرامن